ہیلو پیپل ویلکم ٹو مادو ویب ٹیک یہ بوٹسٹرپ کورس کی سیونتھ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو میں ہم بوٹسٹرپ کی کلاسیز کا یوزر کے کراؤزل کو ڈیزائن کریں گے کراؤزل جس کو ہم سلائیڈر بھی کہتے ہیں تو اس سے پہلے میں نے چھے ویڈیو بنائی ہیں بوٹسٹرپ کی اور وہی فولڈر میں نے اوپن کیا ہوا ہے جس میں ہم ڈیلی کام کرتے ہیں تو یہاں پر میں ایک مین ڈیو لے لوں گا اور اس ڈیو کو کلاس کراؤزل دے دوں گا یہ مین ڈیو ہوگی اور یہاں پر آپ نے یہ کلاس لازمی دینی ہے کراؤزل اور اس کے بعد ڈیٹا بی ایس رائٹ جو ایمیجز ہوں گی سلائیڈر میں ایمیجز کی ہوتی ہیں وہ تب تک موو نہیں ہوں گی جب تک آپ ڈیٹا بی ایس رائٹ یہاں پر کراؤزل نہیں لکھیں گے یہاں پر میں کچھ اور ایٹریبیوٹ بھی ایڈ کروں گا بعد میں لیکن ابھی یہاں پر ایک ڈیو مزید بنا لیتے ہیں اور اس ڈیو کو کراؤزل انڈر ان کلاسز کی آپ کو سمجھ آ جائے گی ابھی یہاں پر میں آپ کو سی طرح سے ایکسپلین کروں گا یہاں پر جو ہم نے مین ڈیو لے لی ہے وہ ہے مین ڈیو کراؤزل کی اس کے اندر جو ڈیو ہوگی وہ ہوگی کراؤزل انڈر کراؤزل انڈر کے اندر کراؤزل آئٹم اب یہاں پر کلاس دینی ہے کراؤزل آئٹم جو کراؤزل انڈر کا سیکشن ہے یہی مین سیکشن ہے اور اسی کے اندر پکچرز جو ایمیجز وغیرہ ہوں گی وہ اسی کے اندر ہوں گی اب یہ کراؤزل انڈر ہے اور یہ کراؤزل آئٹم اب کراؤزل آئٹم کے اندر ہم نے جو سلائیڈر میں ایمیج لگانی ہے وہ اس کے اندر لگانی ہے یہاں پر ایمیج ابھی میں پہلے تو یہ جو کورڈ لکھا ہے اس کی آؤٹپٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے اس فائل کو یہاں پر اوپن کیا ہوا ہے لیکن ابھی چونکہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ہم نے ڈیپ اور اس کے اندر کلاسز اپلائی کی ہیں اور ابھی نہ ہم نے کوئی کونٹنٹ اس میں نہیں ڈالا تو اس لیے بلینگ پیج ڈسپلی ہو رہا ہے تو ابھی ہم یہاں پر فسٹ ایمج لگائیں گے فسٹ ایمجز میں نے اسی فالڈر کے اندر رکھی ہوئی ہیں ایمجز کے فالڈر کے اندر میں نے دو ایمجز رکھی ہیں سلائیڈ ون سلائیڈ ٹون کو نام دیا ہے دو ایمجز ہیں ڈیفونٹ سائز ہے دونوں کا لیکن ہم سائز بھی اڈجیسٹ کر لیں گے یہاں پر تب سے پہلے ایمجز کے فالڈر کے اندر ہیں ایمجز تو اس کا نام ہے سلائیڈ وڈ ڈارڈ جی پی جی تو یہ ایمج ہے ایک تو اب یہ یہاں پر ڈسپلی ہونی چاہیے لیکن تب تک یہ ڈسپلی نہیں ہوگی جب تک میں اس کو کلاس یہاں پر اس کو میں ایکٹیو نہ کر دوں تو یہ ایکٹیو ہوگی یہاں پر اس کو ایکٹیو کلاس میں نے دے دی ہے کروزل آئٹم اور میں جا کر یہاں پر ریفریش کروں گا اس کو تو یہ ایک امیج آگی اب دیکھیں یہ امیج جو ہے یہ ادھر سے سپیس ہاری ہے اور اس کی جو ہائٹ اور ویٹھ ہے وہ سیٹ نہیں ہے تو سب سے پہلے ہائٹ ہم بعد میں سیٹ کریں گے سب سے پہلے ویٹھ اس کی اڈجیسٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ نے اس کو کلاس دے دینی ہے امیج کے ٹیک کے اندر ہی ڈسپلی بلاک اب بوٹسٹرائپ میں ڈسپلی بلاک ڈی اور بلاک لکھتے دیں تو ڈسپلی بلاک جیسے سی ایس ایس میں لکھتے ہم تو یہاں پر وہ اپلائی ہو جائے گا ڈسپلی بلاک اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ پوری ہینڈرڈ پرسن دینی ہے تو ویٹھ ہینڈرڈ ٹھیک ہے اتنا کام کریں گے تو امیج جو ہے وہ اس کی ویٹھ جو ہے وہ اڈجیسٹ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویٹھ اس کی اڈجیسٹ ہو چکی ہے لیکن ہائٹ اس کی بہت زیادہ ہے ہائٹ کو ہم بعد میں اڈجیسٹ کر لیں گے تو یہاں پر ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک میانڈیو لی اس کے اندر کروزل انر اور کروزل آئٹم ایک ڈیو لی اور اس کے اندر ایمج پیسٹ کی اب جتنی بھی ایمجز آپ کو چاہیے آپ کروزل آئٹم ڈیو لے کر یعنی کہ کروزل ایک ڈیو لینی ہے اس کو کلاس کروزل آئٹم دینی ہے اور اس کے اندر ایمج آپ نے پیسٹ کرنی ہے یہ ایمج کا ٹیک لگانا ہے اور ایکٹیو کلاس ہر ایک کو نہیں دیں گے جسٹ فسٹ ہم جو ایمج لگائیں گے اسی کو دیں گے ایکٹیو کلاس اور باقی ہم اسی کو کافی پیسٹ کر لیں گے یہاں پر ایکٹیو کو ریموو کر دیں جتنی امیجز آپ لگانا چاہتے ہیں آپ اسی کروزل انر کے اندر ایک ڈپ بنائیں گے کروزل آئٹم کی اور اس کے اندر امیج کا ٹیگ لگا کر آپ امیج کا پاتھ دے دیں گے فرسٹ امیج میں نے یہاں پر لگا دی اس ڈپ کے اندر اور دوسری دوسری ڈپ کے اندر سیم کلاس دی ہے کروزل آئٹم جیسے دی تھی یہاں پر بھی کروزل آئٹم ہی ہے اور امیج کا ٹیگ بھی سیم ہے باقی سب کچھ سیم ہے یہاں پر امیج کا نام چینج کر دینا ہے deterول دوسری ڈپ کے اندر اگر آپ contour اگر آپ کے پاس تیسری ایمج ہے تو آپ یہاں پر تیسری ڈپ بنائیں گے اور اس کو بھی کلاس کروزل آئٹم ہی دیں گے اور امیج کا ٹیگ ایسے ہی trial کریں گے اسی امیج کا نام لکھ دیں گے سمپل ہے تو اس سے ہمارا کیا ہے سلائیڈر یا کروزل اس کو کہتے ہیں وہ تیار ہو چکا ہے لیکن ابھی اس میں ہم نے بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھ رہی ہیں لیکن جو سمپل کروزل ہوتا ہے وہ ہمارا تقریباً بن چکا ہے دو ہی پکچرز ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ابھی میں جا کر یہاں پر اس کو اگر ریفریش کروں تو آپ دیکھیں کہ 5 سیکنڈ کے بعد دوسری امیج آئے گی دیکھیں دوسری امیج آئی ہے تو یہاں پر ایک چیز ہے کہ اس کی ٹائمنگ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے یہاں پر میں فار ایزمپل لکھ دیتا ہوں ڈیٹا بی ایس انٹرول اب آپ نے دیکھا کہ 5 سیکنڈ کے بعد دوسری امیج دسپلی ہوئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی امیج دسپلی ہوں ایک سیکنڈ کے بعد تو 1000 لکھ دوں گا 1000 یہاں پر اگر آپ انٹرول دیں گے ڈیٹا بی ایس انٹرول equal 1000 main ڈیو کے اندر تو یہ ایک سیکنڈ کے بعد پکچرز موگ ہوں گی اگر آپ 2000 دیں گے تو دو سیکنڈ کے بعد 3000 دیں گے تو تین سیکنڈ کے بعد بائی ڈیفال پونچ سیکنڈ کے بعد ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹائمنگ کہ کتنے دیر بعد امیج موگ ہو میں یہاں پر ریفرش کرتا ہوں دوبارہ سے تو ابھی آپ دیکھیں جلدی جلدی موگ ہو رہی ہیں دو ہی ایمیجز ہیں تو بار بار بس وہ آرہی ہیں کبھی Еیک ڈسپلی ہو رہی ہے کبھی دوسری ڈسپلی ہو رہی ہے ایک سیکنڈ کے بعد لیکن یہ اس طرح سے Saturn نہیں ہو رہی ہے کوئی ایفیکٹ نہیں لگا ہوا بس ایک ہی میں جاتی ہے دوسری Agreement جاتی ہے۔ اس طرح سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہے تو یہ ایفیکٹ لگانے کے لیے آپ یہاں پر کروزل کے اندر ہی یہاں پر سلائیڈ لکھ دیں گے تو ایک ایفیکٹ یہاں پر سلائیڈ کائے گا کہ رائٹ سے لیفٹ سائیڈ کی طرف ایک ایمیج موو ہوگی ابھی میں اس کو ریفریش کروں یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں کیسے اس سائیڈ سے رائٹ سائیڈ سے لیفٹ کی طرف وہ جا رہی ہے اور جلدی جلدی جا رہی ہے چونکہ میں نے انٹرول ون تھوزن سیٹ کیا ہوئے اگر میں اس کو ٹو تھوزن کروں گا تو دو سیکنڈ کے بعد ہی موو ہوگی تو بائی ڈیفارل پونچ سیکنڈ کے بعد ہوتی ہے تو اس کو میرے آنسے ریموو کر دیتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے پونچ سیکنڈ کے بعد ہی چاہیے اگر آپ کوئی اور ڈیفرنٹ ٹائمنگ رکھنا چاہتے ہیں تو انٹرول آپ اپنی مذہی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور ایمیجز آپ اپنی مذہی کے ساتھ تین رکھیں چار رکھیں پونچ رکھیں چھے رکھیں جتنی بھی بائی ڈیفارل ویسے عموماً جو ہوتے ہیں جو ایک کروزل میں تین ہی ایمیجز ہوتی ہیں ویسے اور میرے پاس ابھی دو ایمیجز تھی تو میں دو ہی لگوں گا ابھی میں ویب سائٹ ڈیزائن نہیں کر رہا جسٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں گی کروزل آپ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا سمپل سا کروزل جس میں یہ ایمیجز موو ہو رہی ہیں ابھی جلدی ہو رہی تھی ابھی میں نے وہ ہٹا دیا ہے انٹرول پونچ سیکنڈ کے بعد ہی ہوگی تو اب میں چاہتا ہوں کہ اس کی ہائٹ جو ہے وہ بھی سیٹ ہو جائے ویٹ تو سیٹ کر دیتی ہم نے اب ہائٹ سیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی 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 کرنی پڑے گی آپ چاہیں تو بوٹسٹرپ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک ایسا میتھڈ بتاؤں گا یہاں پر آپ کو پتہ ہی ہوگا سی ایس ایس تو آپ کو آتی ہوگی تھوڑی سی سی ایس ایس یہاں پر لکھنی ہے سٹائل کا ٹیگ لے کر یہاں پر جو کروزل جو انر ہے یہ اور کروزل آئٹم ان دونوں کی کیا کردنی ہے ان کو ہم ہائٹ دے دیں گے سی اے آر او یو ایس سی ایل کروزل کروزل انر اور کروزل آئٹم دونوں کو ہم ہائٹ دے دیں گے اور ہائٹ فار ایس ایس میں ابھی دے دیتا ہوں اس کو ایٹی وی ایچ مطلب کہ ہائٹ ایٹی پرسنٹ ہوگی ڈیوائس کے حساب سے اب یہ جو ہائٹ ہے یہ آپ ڈیفرنٹ ڈیوائسز کی ڈیفرنٹ رکھ سکتے ہیں جیسا کہ موبائل کے لیے آپ آپ نے اگر میڈیا کیوریز کے بارے میں پڑھا ہو میڈیا کیوریز مطلب کہ جو سیون ہینڈرڈ سکٹی ایٹ پکزل سے نیچے والی ڈیوائسز ہیں مطلب موبائل ڈیوائسز ان میں آپ اس کو جو لیپٹاپ ہوگا اس کی سکرین کے لیے آپ ایٹی یا نائنٹی وی ایچ رکھ لیں میں ابھی ایٹی وی ایچ رکھ رہا ہوں سب کے لیے رکھ رہا ہوں میں جو موبائل ہیں یا ٹیبلٹ ہیں آپ میڈیا کیوریز کا یوز کر کے الگ الگ بھی ہائٹ ان کی سیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ابھی میں نے ہائٹ سیٹ کی ہے ایٹی وی ایچ ابھی اگر میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر جا کر اس کو ریفریش کروں تو یہ اس طرح ہو گئی ہے ایٹی وی ایچ مطلب ایٹی پرسنٹ اس نے ویٹ ہائٹ لے لی ہے ویٹ تو سو پرسنٹ ہے لیکن ایمیج جو ہے وہ تھوڑی سی مطلب وہ خراب ہو گئی ہے پوری ایمیج نہیں آرہی اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ہی اسی کروزل آئیٹم کلاس کا یوز کر کے یہاں پر اس کے اندر کیا ہی ایمیجز یہ ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ کروزل آئیٹم ڈیو کے اندر کلاس ہم نے دی ہوئی ہے کروزل آئیٹم اس کے اندر ایمیج کا تیگی یوز ہے دوسری ایمیجز جتنی ایمیجز مطلب لے گئے تو ان ایمیجز کو آپ نے ہائٹ ویٹھ ویٹھ تو ایسے سو پرسنٹ ہی ہم نے دی ہوئی ہے بوٹسٹیپ کی مدد سے لیکن آپ سی ایس ایس میں پھر ہم ویٹھ اس کو سو پرسنٹ دیں گے یہاں پر اور یہاں پر ایک پراپرٹی ہوتی ہے اوبجیکٹ فیٹ اب یہ کنٹین کور فیل بہت مطلب اس کی ویلیوز ہوتی ہیں اگر آپ نے سی ایس ایس صحیح پڑھی ہے تو آپ کو پتائی ہوگا اوبجیکٹ فیٹ پراپرٹی کی بارے میں کور دے دیں تو ایمیجز کرنا جاتا میں یہاں پر فیل یوز کرنا جاتا ہوں آپ کی مرضی آپ کور یوز کریں فیل یوز کریں تو ویسے میں فیل یوز کرتا ہوں تو پوری ایمیجز دسپلے ہو پوری کی پوری ایمیجز آ جائے تو اب ہمارا سلائیڈر تیار ہو چکے لیکن سلائیڈر میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا یہاں پر تین لائنیں بھی شوہ ہو رہی ہوتی ہیں جس پر کلک کرے تو بندہ پکچر بوو ہو رہی ہوتی سلائیڈر کی اس پر کلک کرنے سے تو وہ ان کو کہتے ہیں انڈیکیٹر اب انڈیکیٹر یہاں پر بناتے ہیں اس میں بھی ہو بنانا بھی سیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیو لیں اب دیکھیں کروزل بس ایک main دیو لیتی ہم نے اور کروزل inner دیو لیتی اور اس کے اندر کروزل item دیو لے کر اس کے اندر image کا ٹیک بس لگا دیتے ہیں اتنی سی بس تین classes use کرنی کروزل یہاں پر کروزل inner کروزل item کروزل کروزل لگا یہاں پر تین لائنیں لگانے لگانے تین لائنیں کیا ہوتی آپ دیکھیں کہ سمجھ جائے گی آپ یہاں پر class دین ہی آپ نے simple میں کروزل indicator کروزل کلاس کا نام ہوتا ہے اس کے اندر ان کو button کہتے button کی مدد سے بن data bs slide 2 اور 0 سے start کرنا ہے یہ کیا چیز ہے آپ سمجھ جائے جب یہ بنے گی تو یہاں پر اس کو data bs slide 2 میں نے 0 دے دیا پہلے button کو میں 0 دے دیا دوسرے کو 1 دیں کہ جتنی pictures ہوں گی اتنے button یہاں پر بنانے میری دو pictures دیں جتنی image tag جتنی button یہاں پر بنائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک چیز اور کرنی ہے آپ نے اب میں اس کو دکھا دوں گا رہا یہاں پر refresh کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر ایک اور دو یہ line یں آ چکی ہیں لیکن صحیح نہیں آ پہل جو پہلا جو button ہے اس کو class active دے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ اس button کے اندر آپ نے ایک چیز ہو جو کرنی ہے data bs target target کیا ہے hash مطلب آپ کوئی بھی دے سکتے my id میں نے بنائیں گے my id میں نے اس کو دی ہے value تو my id یہاں پر لکھوں گا اور آپ کوئی اور نام لکھیں گے تو وہی نام آپ نے یہاں پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح اسی data bs target my id کو copy کر کے دوسرے button میں بھی ہم وہی کام کرنا ہے دونوں button رکھنے لیکن یہاں پر سلائیڈ 2 کے اندر یہاں پر 1 تیسرا button اور 2 3 4 اس طرح میں اس کو control s کر اور refresh کرتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لائنے آ چکی ہیں دوسری پر کلک کرتا ہوں تو دوسری image پر کلک کرتا ہوں تو پچھلی image اسی یہ تو بن گئے ان کو کہتے ہیں کیا ہم indicators indicators کی سمجھ آگئی ہے اب یہاں پر ہوتے ہیں controls بھی یہاں پر arrow کا نشان ہوتا ہے اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر right side پر right side image جاتی آگے والی پیچھے یہاں پر کلک کریں تو پیچھے والی image ان کو کہتے ہیں controls controls کیسے بٹن بنانے اور بٹن کے اندر ہم نے paint tag لینا ہے اور paint tag class دینی ہے مطلب میں previous کا icon بناؤں گا تو میں اس کو دے دوں گا cross control previous pre this class boot step icon ھیک ہے اور اسی class کو میں یہاں copy کروں گا previous icon کو نہیں کرنا صرف previous previous تو sorry یہاں پر میں اس کو paste کر دوں گا اور یہ close ٹھیک button لیا simple sorry تو یہاں پر class میں نے دے دی اس کو cross control pre اور یہاں پر اس pane کو class دی cross control pre icon اس pane کی مجھد تھے وہ icon بنے گی اور یہ cross control previous اور یہاں پر ایک کام اور کرنا ہے جیسے وہاں پر ہم نے اوپر کیا تھا یہ data bs slide 2 لکھا تھا ہم یہاں پر just data bs slide لکھیں گے same یہ same مطلب جو اوپر button آئے تھے تھوڑا سا different ہے slide 2 0 لکھا تھا یہاں پر slide کے بعد equal لکھ کر یہاں پر 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 pre pre اس کے بغیر یہ کام نہیں کرے گا یہ آپ نے لاغ بھی لکھ نا data bs slide pre اب اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں دوسری لائن میں یہاں پر اس طرح اور یہ span کا tag ہے یہ button ہے پورا تو ٹھیک اب دیکھتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں سائٹ پر کوئی button نہیں ریفرش کیا تو یہ یہاں پر یہ button آگیا یہ دیکھیں گے اب یہ کام نہیں کرے گا کام تب کرے گا جب وہ data bs target اس میں بھی رکھیں گے یہ سب کچھ اس میں رکھنا بھٹن میں یہاں پر میں اس کو بھی پیس کر دیتا ہوں اب ورک کرے گا وہ ریفرش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کام کتار رہا اسی طرح next button بنا لیتے بلکہ اسی کو copy کرتے ہم جس پریو کی جگہ next لکھنا ہے جہاں جہاں پر یہ پریو ہے وہ وہ پر ہم نے کیا لکھنا ہے next اور یہ پر بھی میں گٹھا سب میں لکھتوں گا next next والی آئیکن بھی بن جائے گی ان کو کہتے ہیں controls یہ دیکھیں یہ اور یہ اب یہ تو سمپل بن چکا ہے تقریباً اس کے بارے میں بھی آپ کو سمجھ آگئی ہے اس کے controls کے بارے میں بھی سلائیڈ موو کیسے ہوتی ہے سلائیڈ کی ٹائمنگ کیسے سیٹ کرتے ہیں سب چیزیں اب یہاں بعض دفعہ اس کے اوپر چیزیں بھی لکھتے ہوتی ہیں پکچر کی کی پکچر پر کچھ لکھنا بھی ہے پہلی پکچر ہے اس کے نیچے کچھ لکھنا چاہتا تو امیج کے اندر مزید اور اس ڈیو کے اندر میں مطلب H3 میں یا P کے ٹائگ میں کسی بھی سلائیڈر وید بورٹسٹیب مطلب آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں تو اس کو کلاس ہم دیں گے مست کروزل کیپشن کی ٹھیک ہے کروزل کیپشن دیو میں کلاس لے کر اس کے اندر آپ کوئی بھی کونٹین لکھیں گے تو کیپشن میں آئے گا اس پکچر کی کی اب میں نے فرسٹ دوسری پکچر کیپشن کچھ نہیں آرہی کیونکہ پکچر جو امیج کا ٹیگ تھا اس کے اندر میں کچھ کیپشن نہیں دی ہوئی اگر آپ چاہیں سب پہ ایک ایسی کیپشن تو آپ کچھ پیسٹ کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں اس امیج کی دوسری امیج کی دیفرن کیپشن ہو تو نے کور کی اس ویڈیو میں تو بیسک جو اب اگر بوٹس ٹیپ یا ویب سائٹ ویزٹ کریں تو سلائیڈر کے لیے بہت ساری کوڈنگ انہوں نے کی ہوئی ہے بہت ساری چیزیں میں شارٹ کر 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 آپ کو سمجھاتا ہوں بلکل شارٹ جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں کروزل ہم نے کتنی جلدی ڈیزائن کی ہے اب یہ تمہیں آپ کو سمجھا رہا تھا تو پریکٹس کی ہو تو پہنچ منٹ میں یہ ڈیزائن کر لیں گے اور ہم نے پہلے ویڈیو تھی اس میں نیویگیشن بار ڈیزائن کی تھی اب جو ویب سائٹ آپ نے عمومن دیکھیں گی اوپر نیویگیشن نیچے سلائیڈر ہوتا ہے یہاں پہلی ویڈیو جو سکھ ویڈیو تھی بودھ سپ کورس میں نیویگیشن بنانا سیکھ لیا ہے تو یہی ویب سائٹ میں کنٹنٹ بگر رہا ہوتا ہے تو چلیں ملتے نیکس ویڈیو میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے مادو ویب ٹیک کینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ نے